اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا صدق اللہ العلي العظیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاتحار علی رسول اللہ وآلہ الاتحار اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ابھی ہم نے سورہ نبا آیت نمبر چوبیس پچیس اور چھبیس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے آج کے سبق کا پہلا لفظ ہے لام علی زبر لا ایک علی کے برابر کھنشنا ہے کیونکہ زبر کے بعد علی فائے ہوا ہے اس کے بعد یا زبر یا پی سے گزر کر زال واو پش ذو کو ہم نے ایک علی کے برابر کھنشنا ہوگا کیونکہ پیش کے بعد جزم والا واو آیا ہوا ہے یا زو یا پی سے گزرے ہیں زال کو کھنشائیں اس کے بعد کاف آؤ پش اس کاف کو بھی ہم نے کھنشنا ہے کیونکہ پیش کے بعد جزم والا واو آیا ہوا ہے یا زو کو منظورنا یا زو کو نا زال اور کاف کو ہم نے ایک ایک علی کے برابر کھنشا ہے توازنِ مت کا خیال رکھتے ہوئے یعنی جتنا ہم نے ٹائم زال کو کھنشنے میں لگایا ہے اتنا ہی ٹائم ان نے کاف کو کھنشنے میں لگایا ہے ٹائمنگ برابر رہی ہے زال اور کاف کو کھنشنے کی اس کے بعد لفظ دیکھیں فی ہا فائیازے فی حالِ زبر ہا ان دونوں حروف کو ایک ایک علی کے برابر کھنشنا ہے فا کو اس لیے کہ زید کے بعد جزم والا یا ہے اور ہا اس لیے کہ زبر کے بعد علف آیا ہوا ہے توازنِ مات کا خیال رکھنا ہے جتنا فا زیادہ ہو اتنا ہی ہا بھی زیادہ ہونا چاہیے بر داؤں بارہ زبر بر ڈال واؤ دو زبر داؤں بر داؤں را جزم والا اس سے پہلے زبر آیا ہوا ہے تو اس را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے بر اور پھر دال واؤ دو زبر داؤں میں دال پر یہ دو زبر ہیں ان میں ایک جزم والا نون موجود ہے یہ جزم والا نون واؤں میں ادغامِ مالغنہ ہوگا ناکسے آواز نکالیں گے کلک کے برابر کھنچیں گے بر داؤں والا واپس سے گزریں گے لام کو کھنچیں گے زبر کے بعد علف آیا ہوا ہے شراب شیر پر سے گزر کے را ایک علیق برابر کھنچے جائے گا زبر کے بعد علف ہے اور باپ پہ دو زبر ہیں اور دو زبر کے بعد علف آیا ہوا ہے رکنے کے علامت آئی ہوئی ہے آیت کے علامت تو جب ایسی کنڈیشن ہو کہ دو زبر کے بعد علف ہو اور رکنے کے علامت ہو تو رکھتے ہوئے ایک زبر ختم ہو جاتا ہے ایک زبر باقی رہتا ہے تو یہاں باپ اس زبر ختم ہو آئیت اور ایک زبر والا باہ موجود ہے باہ علیق زبر باہ اس باہ کو بھی ہم نے کہہ چھنا ہے ایک علیق برابر شرابا اس کے بعد والی آیت میں اللہ پہلا لفظ ہے حمزہ لامز اللہ علیق زبر لا اللہ دوسرا لام جو ہے زبر کے بعد جو علف آیا ہے اس میں ہم نے کہہ چھنا ہے اللہ میں تو نہیں کہہ چھیں گے لام علیق زبر لا کہہ چھیں گے اللہ حمیم ہاں زبر ہاں پہ سے گزر کے میم یازے می ایک علیق برابر کھینچیں گے زیر کے بعد جزم والا یا آیا ہوا ہے ہمی ماؤں میم پہ دو زبر ہیں دو زبروں میں جزم وانون ہے جزم وانون واؤں میں ادغام مالغنہ ہوگا ناکسی آواز نکالیں ایک علیق برابر کھینچیں گے ہمی ماؤں اور پھر واؤ زبر غین سین زبر غس واغس سین علی زبسہ واغسہ قاف لیکن ڈکتے ہوئے ایک زبر ختم ہو جائے گا ایک زبر باقی رہے گا واغس سا قاف اس کے بعد ہے جزم 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 کو تین علیق برابر کھینچیں گے یہاں علیق پہ بڑا والا مد مد متصل آیا ہوا ہے جزم اس کے بعد ہے ہمزہ واؤں دو زبر ناکسی آواز نکالیں گے یہ کے لئے کے برابر کھینچیں گے کیونکہ یہاں جو ہمزہ پہ دو زبر ہیں ان میں جزم والا نون آگے واؤں میں ادغان مالغنہ ہوا ہے پھر واؤں سے ہوئی فال زبر فا وی فا قاف الف زبر قا وی فا قا اگرچہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کاف پہ دو زبر ہیں لیکن رکھتے ہوئے ایک زبر ختم ہوا ہے اور ایک زبر باقی رہا ہے تو ہم نے وی فا قا پڑھا ہے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم بہت بہت شکریہ پروردگار آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے پہک کے چہردہ معصومین علیہ السلام جزاکم اللہ تقبل اللہ محمد و آل محمد